اور ایک اور سے اوپر کے سب کام انجننگ ورکس پروٹل جو بنایا گیا ہے اس کے اوپر لوڈ کریں گے اور وہاں بھی سپیشل ایک تیندر نکال کر کے ساتھ من کے اندر اندر ایسے سب کاموں کو کرانے کے لیے کرانے کا اپتہتن کیا جائے گا جو انمان ابھی تک آیا ہے نقصان کا جیسے خاص کر کے جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کے دوارہ بنایا جانے والی جتنے پروجیکٹس ہیں اس میں لائننگ باند ندیوں کے کناروں کے کٹاؤ جو ایسے پروجیکٹس ہیں لگبک تین سو ننیانوے پروجیکٹس کے اوپر یہ نقصان ہوا ہے اور ابھی جو اس کا نمان لگا ہے کہ نبی کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ آئے گا گیارہ سو ڈیالیس کلومیٹر لمبی نو سو چیانوے سڑکیں ایسے ہیں جو پرنت جیس کی برمت کی آفتتہ رہے گی کہیں اس کو نیا بنانے کی بھی آفتتہ پڑ سکتی ہے دو سو تیس کروڑ روپے کا بجٹ اس کے لئے بھی لگے گا بارش اور بارش راججے میں تین ہزار تین سو نتر خمبے بجلی کے وہ یا ٹڑے ہو گئے ہیں یا گر گئے ہیں چودہ سو ستتہ ٹرانسفارمر جو ڈسٹیبیشن ٹرانسفارمر ہوتے ہیں یہ سب کھتی گرست ہوئے ہیں اس پر بھی بلہاک کا نمان ہے کہ بائیس کروڑ آٹھ لاکھ روپے اس کے اوپر خرچ آئے گا سرکاری پشو آشدالیں اور پشو ٹکٹ سالیں یہ بھی لگوک سبہ کروڑ روپے اس پر خرچ آئے گا ہم نے اس پرارموں میں ہی سبھی ڈپٹک مشلز کو ایک پرارمدیک راشی بھیجی تھے تاکہ ان کو اقسمات کوئی آفشتہ کرتی ہے اس میں وہ خرچ کر سکتے ہیں ان کو لگوک چار کروڑ روپے ہم نے ساڑھے چار کروڑ روپے میجا تھا ان کے ڈسپوزل کو رکھا تھا تاکہ ایمیجیٹ کوئی بھی آرینجمنٹ کو آفشتہ ہو اس میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی سبھی اپایتوں کو جو بھی اس پرکار کی ہانی ہیں نقصان ہیں اس کے لیے پاوز ڈیلیگٹ کی گئی ہیں پہلے یہ پاوز بہت کم ہوتی تھی صرف 20 زارت پر ڈپٹک مشلز کی پاوز ہوتی تھی لیکن جو اوپر کے عدیقاری ہوتے ہیں وہ اپنی پاوز کو ڈیلیگٹ کر سکتے ہیں تمہارے اپسیل صاحب نے ان کے پاس جو پاوز کی سبھی ڈیلیگٹ کی ہیں اور جتنا وہ معاوضہ ترونت آفشتہ ہو وہ دے سکتے ہیں ایسے ہم نے اس کے لیے ابھی جن کا معاوضہ ان سارے مشلزوں کو لے کر چاہے مکان ہیں اتھا کوئی اور نقصان ہوا ہے پشموں کی ڈرکت ہوئی ہے یا کوئی غائل ہوئے ہیں جو لوگ رتیو ہو گئے جن کی ان کے پریواروں کے پتی بھی ہماری سانوگھوتی ہے ایسے لوگ جو جان کھو چکے ہیں کھو گئے ہیں ان کے پتیش مہجلی بھی رکھ کرتے ہیں ان کے لیے چار لاکھ روپیا رکھی وقتی یہ معاوضہ ہم نے خوشت کیا ہے اور بہت جلدی وہ معاوضہ جو ہے ان کے پریواروں تک پہ جا دیا جائے گا باقی جتنا بھی آنکلن کرنا ہے اس میں ایک مشہ ہے پروپس کا کیونکہ کھیتی کا بھی بہت مستان جیسا پانی بھرا ہے ہم کو معلوم ہوں ہوا ہے اب اس میں چکے کیتی کا وشہ ہوتا ہے اس کا آنکلن بھی بہت آسان نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے اور ابھی چکے بجائی کا سمیں چل رہا ہے اور بجائی کے سمیں میں ہمارے کسی بھی ریپورٹس ہیں کہ ایسے افسر پر اگر بجائی کا سمیں ہوتا تو اس کے اوپر دوبارہ بجائی بھی ہو جاتی ہے تو اگر 31 جولائی تک دوبارہ بجائی ہوتی ہے تو اس کا الگ پرکار سے بیچار کیا جائے گا اور جن فصلوں کے بجائے نہیں ہوگی جہاں پانی اس کے بعد بھی اتر نہیں پائے گا ان کے لئے الگ سے بیچار کیا جائے گا لیکن ہمارے جو پہلے سے تاہودان ہیں معاوضہ جانے کے وہ سارے اس پر بھی لابو ہوں گے اتحاد 15000 پر ایک کرد کیونکہ اس میں انشورنس وغیر آپ کے لوگ انشورنس نہیں دیتے ہیں جب تک وہ پکی فصل کے حساب سے ہی دیتے ہیں اور ابھی انشورنس ہوا بھی نہیں ہے وہ ابھی پروسس میں ہے لیکن ہم وہ 15000 پر 100% کا جو قرابہ ہے اس کے ساتھ سے ہم دیں گے اس سے کم اگر کہیں چھتی ہے تو اس کی ساتھ سے جو ریٹس ہمارے ہیں اس میں تھوڑا سہیتہ کینڈر بھی کرتا ہے لیکن کل ملاکر کے پروسس کینڈر کا 15000 روپے کی راشی ہے موٹو روپ سے جو پیڈی کا ایڈیا ہے جس کا نوستان بتا جا رہا ہے اس میں دوبارہ پیڈی کی بجائی سمیں ہو سکتی ہے جہاں پانی اتر گیا ہے وہاں دوبارہ سے رکھائی ہو جائے گی جہاں پانی ابھی نہیں اترہا ہے وہاں کٹھائی آئے گی تو اس میں ابھی ایک مغمان نہیں لگا جا سکتا ہے کہ کتنا اس کا نقصان ہوگا شگر کے جہاں کھڑا ہے پانی ماں بھرا لیکن اس کا نقصان زیادہ نہیں ہوتا ہے وہ تین دن میں چار دن میں پانی جہاں اتر جائے گا اس کو کٹھائی نہیں آئے گی اگر کہیں زیادہ کٹھائی آئے گی تو جہاں چارہ ہے فردر ہے وہ چک ایک بار نقصان ہو جاتا ہے یا سبجیاں ہیں وہ نقصان ہوتا ہے